السلام علیکم ویلکم ٹو ارث آف نولیج مہت کا پوشن what start کیا ہو گا تھا جس میں میری اوپی ہےا پوشن چوز کیا ہے پوشن کار تو اس میں ماری پوشن کی تین ٹائپس ہو چکی ہیں تو جس میں ڈریکٹ پوشن، انڈریکٹ پپوشن اور پارٹیٹیو پروشن شامل تھا تو آپ میری پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میری چینل میں اسی پلیلیسٹ میں آپ میری پریویس ویڈیو دیکھ لیجیے، تاکہ آپ کو بھی کلیر ہو جائیں کیونکہ جو آج ہم دیکھنے لگے ہیں اس میں ڈریکٹ اور انڈریکٹ جو ہے وہ دونوں انوالد ہوں گی تو آپ کو مطلب اگر آپ کو ڈریکٹ اور انڈریکٹ پروپورشن کی سمجھ آگئی ہے تو یہ کمپاؤنڈ پروپورشن آپ کو سمجھ جائے گا ادروائز تھوڑی سی کنپیوز ہو نہ ہوگی لیکن یہاں پہ میں انشاءاللہ کبر کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ تو یہ ٹوپک ہے ہمارا یہ ٹوپک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل جو ہمیرا اعت اف نولیج ہے پروپورشنگ دیفنیشن میں نے آپ کو پہلے بتائی پھر اس کی ٹائپ میں نے آپ کو بتائی پھر ڈریکٹ پروپورشن ڈسکس ہوا ہمارا انڈریکٹ پروپورشن ڈسکس ہوا پھر اس کے بعد پارٹیٹیو پروپورشن ڈسکس ہوا تو نیکٹ جو ہے وہ ہے کمپاؤنڈ پروپورشن کمپاؤنڈ کہتے ہیں مجموعے کو مکچر کو اب کس کا مکچر ہو سکتا ہے یا کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے وہ ڈریکٹ اور انڈریکٹ پروپورشن کا جو ہے مکچر ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے ڈریکٹ اور انڈریکٹ جو ہے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو وہ پریویس ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اچھا پھر کمپاؤنڈ پروپورشن اب یہاں پہ کیا ہے پروپورشن انوالونگ ڈو اور مور کونٹیٹیز اس کارڈ کمپاؤنڈ پروپورشن پروپورشن انوالونگ جس میں شامل ہیں ٹو اور مور کونٹیٹیز جس میں دو یا دو سے زیادہ کونٹیٹیز شامل ہو تو وہ ہمارا کمپاؤنڈ پروپورشن ہوں ہوگا دھو قانٹرئیج کود بھی یٹریلیٹی لینٹڈ او ڈنورسٹی ولیٹڈ اور بورد میں نے اپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ coins بھی ہو سکتا ہے ان ٹبر پوششن بھی ہو سکتا ہے یا پھر بھولت بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈریکٹ پر پر پوشن اور ان ٹبر پر رن ڈونوں بھی ہو سکتے ہیں صرف ڈیریکٹ پروشن بھی ہو سکتے ہیں یا ڈریکٹ اور nڈ ہے یا سکتے ہیں ایار دھونوں جو ہیں تینوں جو ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں تو یہ اگزیمپل ہے ایک فارمر ہے نیڈیڈ ٹو نائنٹی فور کلوز ایک جو کسان ہے اسے ٹو نائنٹی فور کلوز او فوڈ چاہیے ٹو فیڈ کھلانے کے لیے ففٹین کاؤز اس کی جو پندرہ کاؤز ہیں اس کو ٹو نائنٹی فور کلو ٹو نائنٹی فور کلوز فوڈ ہفتے کو ہم سیون ڈیڈ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا مطلب سیون ڈیڈ کے لیے اسے ٹو نائنٹی فور کلوز فوڈ جو ہے وہ چاہیے پندرہ کاؤز کو کھلانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاو مینک کلوز اور فوڈ کھلانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اسے کتنی فوڈ چاہیے کتنے کلو فوڈ چاہیے کہ اس کے پاس اگر دس کاؤز ہوں لیکن دیز کتنے ہوں تیس دیز تو یہاں پہ ہمارے پاک تین چیزیں آ رہی ہیں تو ایک تو چیز ہوگئی کلوز یا پھر فوڈ کیا سکتے ہیں اسے سیکنڈ جو ہے کاؤز تھرڈ ڈیر ٹھیک ہو گیا تو فرسٹ کو میں جو فوڈ ہے اس کو میں زاہر کر رہا ہوں ایک سے لیکن آپ نے جب آپ نے پیپر میں کرنا ہے یا ایم سکوز بغیرہ میں کرنا ہے تو آپ کچھ بھی کرسے ایم سکوز میں تو ابریویشن بغیرہ بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ تیوریٹیکل جو پورا سلوشن اگر کہیں پہ اٹیمٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پوری ابریویشن دیکھنی چاہیے مطلب فوڈ کو پورا ایپ ڈبل او ڈی تو میں ایپ سے شو کر رہا ہوں اور سیکنڈ جو میں ہے کاؤز کو سی سے شو کر رہا ہوں اور ڈیز کو ڈیز سے شو کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ ٹو نائنٹی پور کلوز او فوڈ کتنی تھی ٹو نائنٹی پور او کلوز فوڈ جو ہے اس کے پاس ہے تو فیڈ فیفٹین کاؤز کتنی پندرہ گائیں کو کھلانے کے لیے پورا ویگ تو سیون ڈیز یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہاو مینی کلوز او فوڈ فوڈ ہمیں چاہیے وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے اس کو ہم ایک سے کنسیڈر کریں ایکس لکھیں گے نیڈی ٹو فیڈ ٹین کاؤز اسے پور چاہیے دس کاؤز کو کھلانے کے لیے لیکن ڈیز کتنے ہو جائیں گے ٹھرٹی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے پندرہ کاؤز ہوں سیون ڈیز ہوں تو اس کے پاس ٹو نائٹی پور کلو جو ہے پورڈ ہوگی ان کو کھلانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ڈیز تیس ہو جائیں اور کاؤز دس ہو جائیں تو اس کے پاس پورڈ کتنی ہونی چاہیے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے یہ والے پوزشن کو اس کو ابھی آپ نے نہیں دیکھنا ٹھیک ہے پہلے آپ نے پورڈ اور کاؤز کو سلوشن اس کا پہلے سلوشن کرنا ہے کیا کہنا چاہا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹو نائٹی پور جو ہے اس کے پاس کلو کی فورڈ ہے جو پندرہ کاؤز کھا رہی ہیں تو اگر کاؤز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں تو فورڈ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کم ہوگی نا تو زیادہ تو نہیں کھائیں گی کم کھائیں گی تو اس لیے یہ ہمارا کون سا پروپوزشن ہوا ڈریکٹ پروپوزشن تو ڈریکٹ پروپوزشن میں ہم نے کیا پڑا تھا کہ ایک چیز اگر بڑھے گی تو دوسری چیز بھی بڑھے گی اگر ایک چیز کم ہوگی تو دوسری چیز بھی کم ہوگی جو ڈریکٹ پروپوزشن کی ٹھیک تھی وہ تھا کروس مارک جو ایرو تھا وہ آپ نے اپلائی کرنا تھا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پندرہ کاؤز ہیں پندرہ کاؤز سے دس کاؤز ہو گئی تو جب فورڈ ہے 294 تو یہ فورڈ بھی تو کم ہو جائے گی نا اچھا اب وہ نیکس کیا کہہ رہا ہے ان کا تو پتہ چل گیا کہ ان دونوں میں جو ہے ہمارا ڈریکٹ پروپوزشن ہے اب ان دونوں میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں 15 کاؤز جو ہیں وہ سات دنوں میں 294 کلو جو ہے فورڈ کھا رہے ہیں تو ڈیز بھڑ جائیں گے لیکن کاؤز کم ہو رہی ہیں دس کاؤز جو ہیں وہ ڈیز بھڑ رہے ہیں تو یہ ہمارا ڈریکٹ پروپوزشن نہ ہوا یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ 294 کاؤز جو ہیں 294 کلو جو ہیں وہ 15 کاؤز کو کھلا رہا ہے سات دنوں میں تو اس کے پاس کتنا فورڈ ہونا چاہیے دو دس کاؤز کو کھلا گا تیز دنوں میں تو دس کاؤز تو ہو گئی لیکن ڈیز بھڑ رہے ہیں تو اس لئے یہ ہمارا ڈریکٹ پروپوزشن ہو گیا تو ان ڈریکٹ پروپوزشن میں میں نے کہا تھا آپ نے ان دونوں کو آپس میں ملٹیپائی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ یہ والا آپ نے ٹرک اپلائی کرنی ہے اور اس میں آپ نے ایرو والی ٹرک اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں دوبارہ بتا دوں وہ کہہ رہا ہے کہ 294 کلو گرام جو ہے اس کے پاس فورڈ ہے پندرہ کاؤز کو کھلانے کے لیے سات دنوں میں تو فورڈ کتنی ہوگی ٹین کاؤز کو کھلانے کے لیے ٹھیک ہے پہلے آپ نے ان دونوں کا کمبینیشن بنا لینا ہے پھر ان دونوں کا بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ڈیز بھڑ رہے ہیں آپ کے لیکن آپ کی کاؤز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں تو یہ ہمارا کیا ہو گیا انڈریکٹ پروپورشن یا انورس پروپورشن یہ چیز کم ہو رہی ہے اور ڈیز ہمارے بھڑ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو سلوشن جیسے کریں گے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ڈیریکٹ پروپورشن کا جو تھا میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے آپس میں ٹین کے ساتھ ہو جائے گا یہ ملٹیپلائی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آ جائیں پھر میں نے کہا تھا کہ جو آپ نے انڈریکٹ پروپورشن ہے اس کو آپس میں سیم ٹو سیم جو ملٹیپلائی کرنا ہے جو ان کے مقابل آئیں گے تو دس کے مقابل کیا آ رہا ہے تیس آ رہا ہے تو اس کو پھر ملٹیپلائی کریں گے تیس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ایک سائٹ پر یہ آ گئی اب آجو ادھر یہ ملٹیپلائی ہوگا 15x سے ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا 15x پھر یہاں پہ آجو تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے اس سے 15x آیا تھا اس کو ملٹیپلائی کریں گے 7 سے تو آپ اس کو ملٹیپلائی کرو گے تو آپ کے پاس آجے گا ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹھیک ہے مطلب اٹھاسی ہزار دو سو آجے گا is equal to 15x 15x ملٹیپلائی 7 ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ کیا کرو گے 7 کو یہاں لے آگے 88 200 اوپر آجے گا اور نیچے جو ہے 7 بھی آجے گا اور جو 15 وہ بھی اس کے ساتھ x کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو وہ بھی ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ہم نے x کی ویلیو نکار نہیں تو سیمپل جب آپ اس کو solve کریں گے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس x کی ویلیو جو ہے وہ آجے گی 840 کلو گرام یا کلو ٹھیک ہے اس سے 840 کلو فوڈ جو ہے پیٹ جو ہے وہ چاہیئے اس کو ان کو کھلانے کے لیے 30 دنوں کے لیے 30 دن تک کھلانے کے لیے 10 ڈیز 10 کاؤز کو ٹھیک ہو گیا یہ آج کا ہمارا باؤن کا پروپورشن تھا تو یہ میرا چینل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اعت اف نولیج یہاں پہ بیسک مہد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پلائی لیس میں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں بیسک مہد میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آکے آپ سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شکریہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ